غزوہ ہند ہوگا اور وہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہوگا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے ہمارے موقف صرف دو ہیں کہ اسرائیل وہ فلسطین کے مسئلہ کریں اور کشمیر کھال کریں جو کشمیری کہتے ہیں ان کے امانگوں کے مطابق آپ کا بھی کشمیر گئے ہیں الحمدللہ میں اپنے پاٹر پر رہا ہوں لیپا پر کیل کے اوپر لیپا گئے ہیں تین سال رہا ہوں لیپا اور کیل کے اوپر پاٹر جو نا اسے اسلے میں یہ جماعت کے ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کیچ لیں گے جو موٹی پانی کو بند کرتا ہے یہ آپ سب کو واضح بتا ہے کہ کشمیر کے لیے اصل کونسی جماعت نے کام کیا ہوئے آپ آپ لوگوں سے جماعت نے کام کیا دیکھیں جی حافظ صحیح صاحب الحمدللہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرے رہے ہیں جہاں پہ فلسطین میں مظالم ہوئے جہاں پہ بھی مظالم ہوئے وہ کرے رہے ہم ان کی جماعت کے ساتھ کرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کاش حافظ صحیح صاحب کیس کی چیئرمنٹ چھپ لیں اور وہ ہی ہیڈ کریں پھر حافظ صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا لیکن حافظ صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا تھا تو دنیا کو اس کو نظر بند کر دیا دنیا نے نہیں نہیں دنیا نے نظر بند نہیں کیا پاکستان گورنمنٹ نے نظر آفظ صحیح صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں عام ان کے ساتھ ہیں ان کی ذات رام کرتے ہیں اس وقت ہمارے ٹھیک ہے یہ بتائیں جیسے آپ نے بولا ہے پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا کافر ہمارے خلاف ہیں یا ہم خود اپنے خلاف ہوئے ہیں نہیں کافر ہمارے خلاف ہوئے ہیں ہم اس کو بتانے آئے ہیں کہ ہم اس منارہ پاکستان کے نیچے ہیں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ یہ ذات آت دیکھ لو کہ اب کیا ہونے والا ہم انشاءاللہ آپ کو ڈکیں گے ٹھیک ہو گیا خیر ہمیں اس جب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یہ ہندو مسلم کافر یہ وہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہے نہیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے پاکستان کو بتانا ہے ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے یہ اچھی بات ہے میں آپ کی سپاس ایگری کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو بچانا ہے لیکن بیچ میں یہ کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا مطلب ہم ایسی بات کریں گے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا بتائیں گے نہیں ہی کافر ہمارے خلاب ہو رہا ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کھیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکھنٹ بارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ اس ٹیم وائرل ہے کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سیری لنکہ ہو یہ سب ایک دن اکٹھا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم مجاہد ہیں اور غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائیں ہمارے اسلام کا قبول کر لیں تو وہ ایک ہو سکتا ہے ورنہ وہ کہہ سکتا ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے ہمارا پاکستان آج بھی کھلا اور انشاءاللہ یہ کھلا رہے گا یہ مسلمان لوگ ہیں ہم اس کے خلاف تب بولیں جو جب ہمارے خلاف وہ بولیں اس بات سے بھی میں کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے خلاف بولے گا تب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا پھر بھی ہم اپنی ہر بات میں بیج میں کسی کے خلاف بات کریں گے تو نفرت نہیں پڑے گی نہیں ساری یہ نفرت نہیں ہے وہ تا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بات ٹوڑ لیتے جو ہمارے خلاف کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ جواب ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد احمد سیاست کرتے ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد یہ جو بڑی تداد میں لوگ آئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا مقصد ہے اس کے اندرہ آج نا جو میں تقبیر کا دین ہے تو جو میں تقبیر والدین نا ہمارا ایٹمی ملخ بنا تھا آج نا اندرونی طور پر جو ہماری حکومت ہے یہ سیٹی بیٹی کو پھر مادہ کرا رہی ہے اور اندرونی طور پر اس وقت ہمارا جو ملک کے اندر ہمارا سیاست دانے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے ملک اندر اس کے فرد خانے بنا رہے ہیں تو آج ہمارا یہاں داخل جمعنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری قوم بکھی رہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن آپ ہمارا اپنا ایٹمی ساسا کسی نہیں دیں گے یہ اچھی بات ہے ہم سیٹی بیٹی اوپر مادہ برداشت نہیں کریں گے ہم جو اسلحہ ہمارا اسلحہ وہ ہم بنائے گئے بھی اور خریدے گئے بھی وہ اسلحہ ہم نے خود بنایا ہے آپ دیکھو کئی نہ دو سالوں کے اندر آج تاکہ ہمارا ایک بھی ایٹمی کوئی وہ نہ دو نہیں ہوا آپ نے تجربہ نہیں ہوا اس کا سواب کیا ہے کہ آئی ایمیف کے موعدہ میں ایک موعدہ ہے کہ نام آپ نے ایٹم ایٹم ساسا بنائیں گے نام اس کو تجربہ کریں گے اور نام کسی کو پیچیں گے تو اس کے لیے ایک آپ نے بولا اسرائیل کو پاکستان کی گورنمنٹ ایکسپٹ کرنے جا رہی ہے ہم پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے اس میں اسرائیل کا کیا نقصانیہ فائدہ ہے دیکھو فیدہ نقصان بات کی بات ہیں ہم اسرائیل کی تسلیم کو مخالف نہیں ہیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے مخالف نہیں ہیں مارا صرف دو موقف ہیں مارے موقف صرف دو ہیں کہ اسرائیل وہ فلسطین کے مسئلہ کریں اور کشمیر جو ہمارے یہ انڈیا ہے وہ مسئلہ کشمیر خال کریں ہے جو کشمیری کہتے ہیں ان کے امنگوں کے مطابق آپ تبھی کشمیر گئے ہیں الحمدللہ میں اپنے پارٹر پر رہا ہوں لیپا اوپر کیل کے اوپر لیپا گئے ہیں تین سال رہا ہوں لیپا اور کیل کو پارٹر جو ہے نا اس حلسلے میں یہ جماعت کے حوالے سے جماعت کے حوالے سے آپ گئے تھے خدمت کے حوالے سے جماعت کے حوالے سے خدمت کیے سلاحب کے اندر سب زیادہ خدمت اگر کیے تو الحمدللہ مرد بھی مسلم نہیں کشمیر جا چکے ہیں بارڈر پر جا چکے ہیں لیپا کے مقام پر جا چکے ہیں وہاں کشمیر سائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہے دیویلومنٹ کتنی ہو رہی ہے پاکستان میں کتنی کام دیویلومنٹ کشمیر میں دیکھو جو نا کشمیری ہیں ان کو یہ دیویلومنٹ کا ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان ملیں ہمارا پاکستان سال رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رشتہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ کشمیری جو زلم زیادہ ہو رہا ہمارا کشمیر کا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو ایسے وقت ہے کشمیر کو جیسا ہے اس کو بدل کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی صحیحت کو بدل کر اس کے اندر ہندو کی صحیحت بھی جانا کریں اور پھر کہیں ہم جا کر عالمی دالتوں کے اندر مرکو جائے کر کہیں اپنے ایفیٹیو کو جا کر کہیں کہ آپ کشمیر کا فعل کرو اور کشمیر انڈیا کو مل جائے دیکھو نا ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہمارا قید عظم محمد الجنار راہ مولان کہا تھا کہ کشمیر پاکستان شہر آگئے ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں دورہ شہر اس لیے کہ وہاں سے ہمارے تریہاں کا یہ پانی ہے وہ کشمیر سے آتا ہے ہماری جو محکمہ ذراہت ہے جو ذراہت ہے ہمارا کاربار ہے وہ پاری کے ساتھ ہیں ہماری زندگی پاری کے ساتھ ہیں اگر پاری پاکستان کے اندر آئے گا تو ہم پکا نے بولا تھا نوڈوٹ بولا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگئے لیکن ہم نے اپنی شہر آگ کے لیے کیا کیا یہ بتائیں اور دوسرے نمبر پہ اگر پاکستان قائد عظم نے شہر آگ بولا تھا تو وہ بھی اسے اپنا اٹو ٹنگ کہتے ہیں تو بھی ان کی بھی بات دیکھیں انہوں نے اٹو ٹنگ کے لیے کیا کیا دیکھو قید عمران اللہ نے بہت اشکام کیا تھا لیکن وہ پمارت پمارت ہے ان کے طبیعت خراب تھی تو اس وقت ہمارا جنرل تھا اس نے بغیرد کی تو اس وقت ہمیں آدھا کشمیر مل گیا تھا تو اس کے بعد تیس سیل چار سال بعد کشمیر کسی کا ناہ نے لیا تو الحمدللہ اس کے بعد پھر حافظ ممد صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا لیکن حافظ ممد صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا تھا تو دنیا کو اس کو نظر بند کر دیا دنیا نے نہیں کی یا پاکستان گورنمنٹ ہے نا یہ میں شاید با کے اندر آتی ہیں عام میں مقروض ہے جو ہوتا مقروض ہوتا ہے مقروض ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے کمی ہوتا ہے کیونکہ پیسے لینے ہوتے ہیں چوہ دریجزیں تو ہم میں اس وقت پاکستان یہ دنیا کفر کا امریکہ کا گلاہ میں مقروض ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہماری حقومت ماری کوئی بھی حقومت وہ جماعت کا خلاف نہیں ہیں ماری کوئی بھی قومت انہیں کے اندر سو خرابی ہوگی لیکن وہ کافر نہیں مسلمان ہیں وہ بجارے مجبور ہوتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کا خوف ہیں حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان فاتح اور امریکہ شکریت خوردہ ہے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کو اوپر لے کر جانے کی بات کرنی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو میسی دیں گے اور دوسرے نمبر پر ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کو پاکستان چوبتے ہیں اور دوسری سر پہ آپ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران جو ان سے ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر چلتے ہیں سمجھ نہیں آئی بات کی دیکھو پاکستان کے اندر جو حال ہے نا وہ اس وقت کہتے ہیں اگر حال ہے تو وہ صرف پر صرف پاکستان مرکز مسلمان کے پاس حال ہے وہ مساکت طور پر ہم اس وقت ہر کاؤں کاؤں کے اندر کمیٹی بنا رہے ہیں وہاں سے مخیر لوگوں سے فانڈ لے کر برا پاکستان کر رہے ہیں ہم قریب کو امریک ساتھ خرق کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ گاؤں گاؤں کے اندر شہروں کے اندر ہام سوسیٹی بنائیں گے یہ دیکھ لو آپ نے رمضان کے اندر الحمدللہ پاکستان مرکز مسلم لیک نے پورے پاکستان کے اندر کرونا لوگ سیری اور تاریخہ تمام کی ہے یہ دنیا کے اندر آج تک نہیں ہوا بتائیں اس پارٹی کے جو مرکزی ہیٹ ہیں جو چیئرمین ہے وہ کون ہے اس کے ایک جو صدر پاکستان کے وہ خالد موسیدو صاحب ہیں اور اس کے ساگری ساری باڑی مکمل ہیں لیکن چیئرمین کا فیلال فیصلہ نہیں ہوا انشاءاللہ وہ بھی جب حالات آئیں گے چیئرمین کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں اللہ تعالی خالد موسیدو صاحب کو تفیق دے ہمتے اور اس کے نجوب بنائے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے حافظ صاحب کا بھی کوئی امکان ہے حافظ صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں عام ان کے ساتھ ہیں ان کے اترام کرتے ہیں لیکن یہ مرکز موسیدو جو ہے یہ اس کا صدر خالد موسیدو ہے اس کا حافظ صاحب کوئی تعلق نہیں ہے ابھی اسٹیج کی طرف سے انانونس ہوا ہے کہ خموشی اختیار فرمائے تھوڑی خموشی کرتے ہیں اس کے بعد مزید بات کریں گے لوگوں سے بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام سفیان سفیان صاحب کیا کرتے آپ آج میں اپنے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اصل حقیقی جماعت ہے جو ہمارے پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ازادی دلائیں گے ان مظالم سے انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے لیے بہت کربانیے دیں اس کے بعد بھی بے انتہا کربانیے دیں ازاد کشمیر کے لیے اس جماعت کے نوبائندوں نے کئی کربانیاں اپنی پیش کی اپنی جانے لٹا دیں اس پاکستان کے لیے اور میں میسیج دیتا ہوں آج تمام ممالکوں ہمارے پاکستان کے اندر جو مرضی ہو لیکن ہم سارا پاکستان ایک ہے آج ہمارا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد صرف دنیا پوری دنیا کا میسیج دینا تھا کہ ہم لوگ ایک ہیں ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کرے ہیں ہم اپنی اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو ان مظالم سے چھڑوائے گی یہ جو منگائی کے عالم ہے نا یہ سب کچھ حتم ہو جائیں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جماعت کا ساتھ دیں اور اس منگائی سے ان دہشت کردوں سے اگر چھڑکارا چاہتے ہیں تو اس جماعت کا ساتھ دیں دو سوال صرف کروں گا ایک سوال یہ آپ نے بولا کہ پاکستان کی غریب عوام کو غلامی سے جان چڑوانی ہے آزادی کس کے غلام ہیں ہم ہم یہ جو چند جماعتیں جو کٹھی ہوئی ہوئی ہیں اس ملک پہ قابض ہو کے بیٹھی ہیں ان سے ہم چھڑکارا چاہتے ہیں ہماری سب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے گریب عوام کا کیا حال ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں محلوں میں چلیں چل کے وہاں پہ مہوں بینوں سے پوچھیں ان پہ کیا گزر رہی ہے آٹوں کے لیے لائنے لگوا دیتے ہیں لوگ لائے ایک تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی جان بے دیتی ہے یہ کر پاکستان کی ازادی ہے آپ لوگ یہ چاہتے تھے اس لیے پاکستان کو بنایا تھا ایک کاٹے کا تھیلہ دینے کے لیے آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہو یہ پاکستان ہے بڑے افسوس والی بات ہے دوسرا سوال آپ نے یہ بولا کہ اس جماعت نے کشمیر میں جا کے قربانیاں دی ہیں جان کی قربانیاں دی ہیں جماعت نے کشمیر میں جا کے جان کی قربانیاں کیسے دی ہے یہ آپ سب کو واضح بتائیں کہ کشمیر کے لیے اصل کونسی جماعت نے کام کیا ہوئے دیکھیں جی حافظ صحیح صاحب الحمدللہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرے رہے جہاں پہ فلسطین میں مظالم ہوئے جہاں پہ بھی مظالم ہوئے وہ کرے رہے ہم ان کی جماعت کے ساتھ کرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کاش حافظ صحیح صاحبی اس کی چیئرمنشپ لیں اور وہ ہی ہیڈ کریں میں ملک اجاز صاحب جو جماعت کے سینئر نائف صدر ہیں میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دکھا دیئے کہ حقیقی ازادی کی جنگ دور نہیں ہے ہم لوگ بہت قریب ہیں ملک اجاز صاحب یہ صوفیان گل آپ کے ساتھ جان مال پورے ہاندان کے ساتھ کرے اور اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور یہ جو میرے لوگ قریب کھرے ہیں یہ بھائی کی جان ان کے لئے حاضر ہے مجھے لازم پاس یہ بتایا کہ پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی اور آپ نے پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں مین سٹری میڈیا تو آپ کو دکھا نہیں رہا آپ پوری دنیا کو میسیج کیسے دے رہے ہیں دیکھیں جی میڈ سکرین میڈیا جو ہے نا وہ بکا پر ہے آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں آج نا جو باقی جماعتیں ہیں نا ان کی نیندیں اڑ جائیں گی جو یہ یوٹیوب میڈیا کے ذریعے دیکھیں گی کہ یہ عوام کا عالم یہ عوام کا سمندر ایک سمندر کی طرح کھرا ہے وہ جماعتوں کی آج نیندیں اڑ جائیں گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیس جماعت کوئی بھی دنیا کی آپ قوم دیکھ لیں ہم ایک نظریہ کے بنیاد پر پاکستان لیا تھا ہمارے ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے یہ بھوک کی لڑائی یہ ساری لڑائیاں ادھر بھی چل رہی تھی لسانیت کی لڑائیاں چل رہی تھی ہندوستان میں ہم نے یہ ملک لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم قومی نظریہ ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلمان کفار سے بلکل الگ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہیں وہ ساری ہی یہودیوں کے طرز تمل پر چلنا چاہتی ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو کھا وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو کھا وہ نون لیگ کا ہو ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کر چلنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ملک قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا ہمیں یہ ملک ایسے نہیں مل گیا ہمان لاکھوں لوگوں کے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے ابنے ماں باپ کو کھویا ہے ہم نے ابنے بڑوں کو کھویا ہے لیکن ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس قوم کو بتانا چاہتے ہیں بھائیوں جس قوم کا نظریہ مر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے یہ بات سمجھیں آپ ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارا نظریہ ہمیں دکھ ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہے یہ نو مہین کا واقعہ کو دیکھ ہمیں دکھ ہو رہے اس وقت ہمارا ملک ٹھوٹ رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اس وقت ملک ٹھوٹ رہا ہے پاکستان ٹھوٹ رہا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک سائد پہ ملک ٹھوٹتا نظر آئے دوسری سائد پہ ہم غزوہ ہند کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے گزوہ ہند گزوہ ہند اکیلی اکیلی جماعت نے نہیں لڑنا ملی مسلم لیگ نہیں لڑے گی پی ٹی آئی نہیں لڑے گی گزوہ ہند آپ بھی شامل ہوں گے ہم ہماری خواہش ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے کہ گزوہ ہند میں جو لوگ شامل ہوں گے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ گزوہ ہند ہماری زندگیوں میں آئے ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہمارے نے نبی کی حسنت عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کفار کی ایڈ سے ایڈ بجھا دیں گے اور پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے بات ہے اچھی بات ہے جس بات میں بندہ جنس ہے وہ بات کر جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی آپ ایجوکیٹیڈ لگ رہے ہیں پریکٹیکلی بات کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک سائٹ پہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹوٹتا نظر آ رہا ہے دوسری سائٹ میں کہہ رہے ہیں سر پاکستان ٹوٹتا نظر آ رہا لیکن ہماری جماعت ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیاں ہے کہ بھائی ہم بلکل بھی درست نہیں دیتے کہ آؤ توڑ پھوڑ کر دو آپ ایسا ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ اس کو گالی دو آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو ہم نے پاکستان کے اندر ہمیشہ امن کا درست دیا ہے ہم نے ہمارے پاکستان کے اندر کبھی پتہ دیکھ نہیں لیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قربانیاں دینے کے بعد لیا تھا یہ توڑنے کے لیے نہیں لیا تھا تو میری یہ جماعت اور میری یہ ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیاں ہے کہ آؤ ہم سب مسلمان ملکے چلتے ہیں ہم قوم کو متحد کرتے ہیں ہم اسلام کے ان بنیاد پر پاکستان کو یکجہ کرتے ہیں پاکستان ہمیں بنا کے دیا دیا تھا ہمارے بڑوں نے اب اس پاکستان کو بچانا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو یونٹی کے ساتھ بجا سکتے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگوں سے بات کی ہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا چاہے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے نفرتیں پھیلیں ایسی بات کی جائے جس سے محبتیں پھیلیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو لوگ اگر دیکھتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ پاکستان کے لوگوں میں آویر نیس آ رہی ہے اگر کوئی بات کرتا ہے نفرتوں کی تو اسے ہم کھلم کھلا پبلک میں کھڑے ہو کے ریجیکٹ کرتے ہیں جو بات کرے گا محبت کی جو بات کرے گا پاکستان کی اسے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد سلیم کیا کرتے ہیں میں زمیدار ہوں یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں پھر آگے ویڈیو کی طرف چاہتے ہیں یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم پورے ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ساری 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 امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں بلا تفریقے مسلط رنگ و نسل ہم سب قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کو مضبوط پاورفل اور پہلے ہی جو ایک ایٹمی طاقت ہے اس کو ایک افرادی طاقت بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کو متعارف کرا سکے کہ ہم ایک ہیں ایک رہیں گے اور ایک ہی ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کچھ لوگ پیچھے غزوہ ہند کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور یہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہوگا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے پاکستان کی سلام جو کنڈیشن ہے آپ کو لگتے ہیں آنے والے پانچ سال دس سال تاگہ انشاءاللہ امید سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے امید سے دنیا قائم ہے اور ہمیں امید ہے ہم اسی لیے یہ اکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ان کو بتائیں کہ تم وہ قوم ہو جس کو بشارت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مشرق سے مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ غزوہ ہند کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یہاں پہ اگر آج ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسائے کنٹری انڈیا میں اکھنڈ وارت کی بات کی جاتی ہے پھر یہاں پہ مسئلے نہیں آ جاتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم لیں گے بنگلہ دیش کو بھی اگر ایسی بات ہوتی ہے ہم بھولے ہوئے ہیں اور اسے بھولے ہوئے لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ان کو سبق یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک قوم ہو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قلمے کی وجہ سے ایک ہو بلا رنگ و نسل بلا رنگ و نسل تم ایک ہو اور ایک ہو جاؤ کسی لیے یہ اکٹھ ہوا ہے یہ بات آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کی اگر بات کریں دیکھیں اس سے ہم ریالیٹی کے اوپر بات کریں جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان میں پانی کیسا پورا کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کو پیٹرول کیسے سستا دینا ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے کی بجائے اگر غزوہ ہند کی بات کریں گے یا اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جذباتی بات ہوگی یہ جذباتی ضرور لگتی ہے لیکن جب قیادت اماندار آئے گی اماندار قیادت آئے گی وہ ہمارے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گی تو پورے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں پاکستان کو گروہ کرنے کے لیے ٹکنالوجی میں آگے لے کے جانے کے لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم پہلے تو تعلیم حاصل کرو تعلیم ہی ذریعہ ہے ترقی کا اور انشاءاللہ